دوستو پچھلے دنوں میں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا چین لنک جالی جس سے کی کسان بھائی اپنے کھیتوں میں جالی لگا کے کھیت کی باڑ کر سکتے ہو تو آج میں بہت ساری جالیاں لے کے آئے ہوں آپ کے لیے جس میں کی میرے پاس آدھا انچ بھائی آدھا انچ کی جالی ایک نمبر پہ دو نمبر پہ ہمارے پاس ایک انچ بھائی ایک انچ کی جالی اور تین نمبر پہ ہمارے پاس تین انچ بھائی تین انچ کی جالی ہے اور اس کے بعد چار نمبر پہ یہ جو چینلنک جالی جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھائی تھی کسان بھائی کھیتوں کی بارڈ کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں تو وہاں پہ یوز ہوگی اور اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری جو پرانے والی لوہے کی جالی جو ہوتی تھی کالی جالی تو یہ پانچ طرح کی جالی کے آج کے ویڈیو میں ٹوٹل ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں کتنے روپے کلو ہے کیا کچھ سین ہے کتنے فٹ میں کتنا وزن کیا کچھ کیسے ہے دوستو یہ ہماری ایک نمبر جالی جو ہے آدھا انچ بھائی آدھا انچ ویلڈ میش جالی کسان بھائی اپنے کھیتوں میں ٹوڑی کا کوپ بنانے کے لیے اور مرگا فارم کے لیے اس کا اپیوگ کرتے ہیں اس میں تین سائز آتے ہیں تین فٹ بھائی پچاس فٹ چار فٹ بھائی پچاس فٹ اور پانچ فٹ بھائی پچاس فٹ ایک سو پانچ روپے کلو اس کا آج کا ریٹ ہے پچیس دسمبر دو آزار تیس کا ریٹ ہے آگے پیچھے ریٹ کم ہو سکتا ہے یہ ریٹ الناباد کا ہے آپ کے شہر میں بھی ریٹ الگ ہو سکتا ہے اب میں آپ کو ان کے پرائیز بتایتا ہوں تین فٹ کی جو جالی ہے اس کا ویٹ ہے انیس کلو پچاس فٹ لمبی جالی کا اور قیمت ہو گئی دو آزار روپے ایک سو پانچ روپے کلو کے حساب سے چار فٹ کی جو یہ والی جالی ہے آدھا انچ کی ویلڈ میش جالی اس کا ویٹ ہے تیس کلو ایک سو پانچ روپے کلو کے حساب سے چوویس سو روپے کا ایک بندل آئے گا پچاس بھائی چار فٹ کا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو آدھا انچ پانچ فٹ کا بندل آئے گا پچاس فٹ لمبا جس کا ویٹ ہوگا تیس کلو ایک سو پانچ روپے کلو کے حساب سے اکتیس سو پچاس روپے کا ایک بندل تو یہ جالی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تین سائج آتے ہیں تین بھائی پچاس چار بھائی پچاس اور پانچ بھائی پچاس وزن انیس کلو تیس کلو تیس کلو قیمت دو آزار روپے چوویس سو روپے اور اکتیس سو پچاس روپے تین سائج دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری دو نمبر ویلڈ میش جالی جس کا کی ڈببی کا جو سائج ہے ایک انچ بھائی ایک انچ کا ہے جیسے کی یہاں پہ آپ نے دیکھا اس میں آدھا انچ بھائی آدھا انچ کا سائج ہے یہاں پہ ایک انچ بھائی ایک انچ کا سائج ہے اور اس میں بھی تین سائج آتے ہیں چار فٹ پانچ فٹ اور چھے فٹ جیسے کی اس کے اندر تین چار اور پانچ آ رہے تھے اس میں چار پانچ اور چھے فٹ کے سائج آتے ہیں پچاس فٹ لیندھ آتی ہے ویٹ اور ریٹ بتا رہا ہوں نوٹ کر لیجئے کلو ویٹ ہے پانچ بائی پچاس کی جالی ہے تیس کلو ویٹ ہے اور چھ بائی پچاس کی جو جالی ہے چھتیس کلو ویٹ ہے ایک سو دس روپے کلو اس کا ریٹ ہے ایک سو دس روپے کلو کے حساب سے چار بائی پچاس کی جالی جو ہے ستائیسو پچاس روپے کی پانچ بائی پچاس کی جالی تیتیسو روپے کی چھ بائی پچاس کی جالی چھتیس کلو ویٹ انتالیسو پچاس روپے کی یہ والی ایک انچی ویلڈ میش جالی جو کی توڑی کے کوپ بنانے میں کام آتی ہے ابھی اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو ہماری تین نمبر جالی ویلڈ میش جالی تین تین کی ڈبی تین انچ بھائی تین انچ کا اس میں کھانا ہے اور یہ کسانوں کے کھیتوں میں پشووں کی باڑ کرنے کے لیے یا تو کھیت کی باڑ کرنے کے لیے یا تو کوئی پانی کے ڈگگی بنا رکھیے کسان بھائی نے اس کی باڑ کرنے کے لیے بھی کام میں آئے گی اور یہ جو تار ہے یہ سولہ نمبر کی ہے اب میں اس کا ریٹ اور ویٹ بتاہیتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے جو دو جالی پہلے دکھائی تھی وہ دونوں جالی پچاس پچاس فٹ لمبی آتی ہے یہ جالی جو ہے یہ سو فٹ لمبی آتی ہے تین بھائی تین انچ کا اس کا جو بوکس ہے یہ بنا ہوا ہے اب اس میں دو سائز آتے ہیں چار فٹ اور پانچ فٹ چار فٹ کا وزن ہے پچیس کلو پانچ فٹ کا وزن ہے تیس کلو اور سو روپے کلو ہے چار فٹ کا جو بندل ہے سو فٹ لمبا اس کی قیمت ہے پچیس سو روپے پچیس کلو کے اس حاب سے اور پانچ فٹ کا یہ جو بندل ہے اس کا وزن تیس کلو ہے سو روپے کلو کے اس حاب سے تین ازار روپے کا سو فٹ اس کی لیندھ ہوتی ہے کلیر تو ابھی ہم چلتے ہیں اگلی ہماری چین لنک جالی کی طرف دوستو اب آ جاتی ہے ہماری چین لنک جالی جس میں کی بارہ نمبر کی تار ہے اور اس میں کئی سارے سائز آتے ہیں بارہ نمبر چودہ نمبر اور آٹھ نمبر تک آتے ہیں سائیڈ میں آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں لاسٹ جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں یہ کھیت میں لگی ہوئی تھی تو آپ اس کو کھیت کی باڑ کرنے کے لیے پانی کی ڈگجی کی باڑ کرنے کے لیے کسان بھائی اپیوگ کرتے ہیں میں آپ کو بارہ نمبر اور دس نمبر کے پرائز بتائیتا ہوں سو روپے کلو ہے اور جتنی بھی میں نے اب تک آپ کو جالیاں دکھائی ہے وہ ساری کی ساری جیئے ہی جالی ہے یہ بھی جیئے ہی جالی ہے اس میں جنگ نہیں لگتی اس میں چار فٹ اور پانچ فٹ کا سائز آتا ہے چھے فٹ کا سائز اون اوڈر پہ تیار ہو جاتا ہے چار فٹ بائی سو فٹ لمبی بارہ نمبر کی جالی تیس کلو وزن ہے سو روپے کلو ہے تین ہزار روپے کی ہوگی ایسے ہی پانچ فٹ کی جو جالی ہے سو فٹ لمبی اس کا وزن چالیس کلو ہوگا بارہ نمبر میں ایسے ہی ابھی چالیس کلو وزن ہے تو چار ہزار روپے کی ہوگی اس کے بعد آ جاتی ہے اپنی دس نمبر تار جیسے میں نے بارہ نمبر کا بتایا دس نمبر میں جو ہے وزن ڈیڑھ گنا ہو جاتا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پتلی تار ہے یہ موٹی تار ہے تو یہ دس نمبر کی جو تار ہے اس میں ویٹ آئے گا چار فٹ بائی سو فٹ کے اندر پنتالیس کلو مطلب کی پنتالیس سو روپے کی ہوگی اور پانچ فٹ بائی سو فٹ کا دس نمبر کی تار میں ساٹھ کلو وزن ہوگا مطلب کی سو روپے کلو کے حساب سے چھ آزار روپے کی ہوگی تو اس طرح سے یہ جالی بھی آپ لگا سکتے ہیں تو ان سب کے بعد آ جاتی ہے دوستو ہماری کالی جالی ایک بائی ایک کی جو سب سے پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں فیبریکیٹر بھی دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں کافی جگہ پہ چل رہی ہے ٹری گارڈ بھی بنتے ہیں اور اپنے گھر کی بار جو گارڈن وغیرہ بناتے ہیں گھر کے بار اس میں بھی یہ ہے اپیوگ کی جاتی ہے ایک انچ بائی ایک انچ کی کالی جالی اس کا ریٹ ہے دوستو پچاسی روپے کلو ایٹی فائی روپیز کے جی اور اس میں چار سائز آتے ہیں تین فٹ بائی پچاس فٹ چار بائی پچاس پانچ بائی پچاس اور چھ بائی پچاس ریٹ کچھ اس طرح سے ہے تین فٹ کا ویٹ ہوگا تیس کلو چار فٹ کا ویٹ ہوگا چالیس کلو پانچ فٹ کا پچپن کلو اور چھ فٹ کا سیونٹی ٹو بہتر کلو تو دوستو یہ جو جالی آپ دیکھ رہے ہیں ایک انچ بائی ایک انچ کی جالی اس کا تیس کلو ویٹ پچاسی روپے کلو پچیس سو پچاس روپے کا پچاس فٹ لنبا بندل آئے گا تین بائی پچاس کا چار فٹ والا جو بندل ہے چار بائی پچاس کا چالیس کلو وزن ہوگا چونتیس سو روپے کا پچاسی روپے کلو کے حساب سے پانچ فٹ کا جو بندل ہے پانچ بائی پچاس پچپن کلو ویٹ آئے گا چار ہزار سات سو روپے قیمت ہوگی اس کی اس کے بعد آ جاتا ہے چھے فٹ کا بندل بہتر کلو ویٹ ہے ایک سٹھ سو روپے کا پچاسی روپے کلو کے حساب سے یہ جو میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے دسمبر کا مہینہ دو جار تیس کے ایلناباد جلہ سرسا اریانہ اگروال آئیرن سٹور ایلناباد کے ریٹ ہے اور آپ کے شہر میں کہا پہ کیا ریٹ مل رہا ہے آپ کو کافی سارا جان ملا ہوگا یدی مجھ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے یا میں کچھ بتانے میں آپ کو سمجھا نہیں پایا ہوں یا میں آپ کو سمجھانے میں سکشم نہیں ہو پایا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں باقی آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا ایوری سنڈے رات کو نو بجے میں لائیو آتا ہوں آپ میرے لائیو پروگرام میں آ کے اپنے سوال جواب میرے ساتھ سانجا کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کا بٹن جرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیاواد